دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کروپ سرکل کے بارے میں کروپ سرکل اپنے آپ میں ہی ایک رہ سے بنا ہوا ہے کروپ سرکل کے بارے میں لوگوں کے الگ الگ وچار ہے کوئی کہتا ہے یہ کسی انسان کی شرارت ہے وہیں دوسری طرف کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایلین دوارہ بنایا گیا ہے دوستو ایک سرکل کے مطابق پوری دنیا میں ہر ہفتے کہیں نہ کہیں کروپ سرکل دکھائی دیتا ہے یہ وشال کروپ سرکلز رات و رات لوگوں کے خیت میں بن جاتے ہیں اتنے وشال کائے کروپ سرکلز کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان اتنے سٹیک طریقے سے رات و رات اتنا وشال کروپ سرکل بنا سکتا ہے لیکن کیا سچ میں ان کروپ سرکلز کو ایلین نے بنایا ہے دوستو پہلے کروپ سرکلز صرف یونائٹیڈ اسٹیٹ میں پائے جاتے تھے لیکن دھیرے دھیرے یہ کئی دیشوں میں پائے جانے لگے پہلے اس عجیب گھٹنا کو کروپ سرکلز کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا کہتے ہیں کہ انیس سو سرکلز میں اور سلیہ کے تلیش شہر میں ایک کسان نے پہلی بار ایک اڑن تشتری کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا جب وہ کسان اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ یوے فو اڑا تھا وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اس جگہ کی گھاس کچھ عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھی جیسے کی وہاں کی گھاس کو کسی نے زمین میں موڑ کر دبا دیا اس کسان نے اس گھٹنا کے بارے میں پولیس کو بتایا پر پولیس نے اسے کوئی پراکرتک گھٹنا بتا کر کوئی جاس نہیں کی اس طرح پہلی بار اتحاس میں کروپ سرکلز کے بارے میں پتا چلا دنیا میں کروپ سرکلز اکثر گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں اس طرح انیس سو ستر سے لے کر نبے کے دشک تک ان کروپ سرکلز کا پائے جانا بڑھنے لگا اور اکثر کسی نہ کسی خیت میں یہ پائے جانے لگے عجیب آکار میں دیکھنے والے یہ کروپ سرکلز ہر بار الگ الگ آکورتی میں نظر آتے ہیں اور کچھ کروپ سرکلز میں تو گھنیس کے سمی کرنے بھی پائے جاتے ہیں دوسرے کئی رہیس سے جیسے بھوت پرید چھپیویں مانسک شکتیوں کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے پر کروپ سرکلز کو تو ہم سچ مچ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اسے بناتے کیسے ہیں اور کون اور کیوں بنا رہے ہیں کئی ویششک گو کا ماننا ہے کہ کروپ سرکلز ایلین اپنی اڑن تشتریوں کی مدد سے بناتے ہیں تاکہ منشوں کو اپنے اسطیتھوں کا سنکیت دے سکے ورس 1991 میں دو لوگوں نے ایک بڑا کھلاسہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی سالوں سے لوگوں کے خیت میں جا کر جان بوچھ کر ایسے کئی کروپ سرکلز بنائے ہیں تاکہ لوگ اڑن تشتریوں اور ایلین سے جوڑی باتوں کو سچ مان لے پر یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے سبھی کروپ سرکلز نہیں بنائے کروپ سرکلز کی چھانبین کرنے والے ویششک گو کا ماننا ہے دس میں سے سات کروپ سرکلز انسان دوارہ بنائے گئے ہیں اور کچھ کروپ سرکلز ایسے بھی ہیں جنہیں سمجھنا اور سلجانا دونوں ہی ناممکن ہیں کروپ سرکلز اپنے نام کے حساب سے اکثر گول ہی پائے جاتے ہیں بہت کم کروپ سرکلز ہے جو کسی اور آکار کے ہوتے ہیں پر آشچریہ کی بات یہ ہے کہ اتنے سالوں میں کسی نے بھی نہ کسی انسان کو اور نہ ہی کسی ایلین کو یہ کروپ سرکلز بناتے ہوئے دیکھا ہے انسان کی سمجھ بوجھ اور پائے گئے ثبوت اب تک یہ ثابت کرنے میں اسفل رہے ہیں کہ یہ کروپ سرکل آخر انسان دوارا بنائے گئے ہے یا کسی ایلین کا سندیش ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ڈائک کر دیجئے